الحمد للہ رب العالمين اتنا گوش بکرے کا بھی ہے دمبے کا بھی ہے اور اونٹ کا بھی ہے اور پھر چانپیں بھی ہیں پائے بھی ہیں یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پائے آپ کو نہ ملیں بہت ہے پائے 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 سریاں بھی ہیں اور کٹا کٹ چاؤ وہ نہیں وہ مگرو ہے ہمارے ہاں کٹا کٹ جو گردے پیبرے کا ہوتا ہے کلیجی بھی ہے اتنا وافر مقدار میں گوش کلو منہا اللہ فرماتے ہیں رج کے کھاؤ و اطعم البائیس الفقیر اور غریبوں کو بھی رج کے کھلاو تو گوش دبا کے تسلی کے ساتھ اتنا تازہ اور اتنا لذیذ قربانی کے گوش کی لذت ہی الگ ہے اتنا گوش پورے سال اور گوش سیدت طعام ہے تمام کھانوں کا کیا ہے بادشاہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہر دعوت میں کیا ہوتا ہے گوشت ہوتا ہے اگر آپ نے ولی میں کی دعوت کی اور آپ نے بہترین قسم کے دال چاول کھلا دیے کسی کو وہ مانے گا وہ لے گا بھائی گوشت کھا ہے بار بی کیو میں گوشت ہوتا ہے ہر بڑے ہوتل میں کیا ہے مسلمان گوشت خو رہے ہیں ہندو گوشت نہیں کھاتے سنے آپ کھانے لگے ہیں واللہ وہ عالم لیکن مسلمان ہمیشہ سے کیا ہے گوشت خو رہے ہیں کیونکہ گوشت خورا گئے بھائی لذت بھی ہے اور پروٹین بھی ہیں تو یہ ہمیں تازہ وافر مقدار میں کھانے کو ملتا ہے ہر قسم کا اور روحانی فائدہ ایک فائدہ کیا کہ ہم کھلاتے بھی بہت ہیں عام دنوں میں اتنا کھلا نہیں سکتے جیب بساوقات اجازت نہیں دیتی اتنا کھلاتے ہیں ایک تہائی صدقہ کر دیا رشداروں کو بانڈ دیا دعوتیں کر لیں تو اللہ کو کھلانے والا بھی کیا ہے پسند ہے اور یہاں جو ایک مادی فائدہ یہ بھی رہ گیا کہ عام دنوں میں جب آپ کھائیں گے تو کھانے پہ ثواب نہیں ملتا ثواب روزے پہ ملتا ہے لیکن بقرائید کا گوشت کھانا کیا ہے ثواب ہے اسی وجہ سے بقرائید میں روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ اللہ تمہاری دعوت کر رہا ہے اور تم اللہ کی دعوت کو ٹھکڑا رہے ہو تو اس سے زیادہ نفیس کھانا عزت والا کھانا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس جانور کو کس کی طرف منظوب کر رہے ہیں میرا یہ اور میں تمہیں کھلا رہا ہوں کھلاتا تو پورے سال اللہ ہے لیکن اس کی حسبت اللہ نے کس کی طرف کی اپنی طرف کہ یہ میرا جانور ہے میرے نام پہ قربان کیا تو مجھے دے دیا مجھے گفت کر دیا ہے اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میری اس چیز میں سے تم بھی کھاؤ آپ کہیں میرا روزہ ہے غضب آئے گا اللہ تعالیٰ کو تو وہ کھانا بھی معمولی کھانا نہیں ہے وہ کون کھلا رہا ہے اللہ کی طرف نسبت ہے اللہ کی زیافت اللہ نے میز بانی کی ہے مسلمانوں کی تو اس کا کیا مزہ ہے بھائی اس کو تو پھر کباب بنا بنا کے ڈھوسو اور دوسرا روحانی فائدہ یہ تو جسمانی فائدے ہو گئے دوسرا روحانی فائدہ کیا صدقات و خیرات اور ایک بہت سب سے بڑا فائدہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہم نے تازہ کر دی ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے جانور کیا کیا ہے قربان کیا لہذا ہر ایک بال پر اللہ ہمیں نیکی دے رہا ہے تو روحانی طور پر جو عامال کا ترازو تھا وہ کافی وزنی ہو جاتا ہے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو بقرائیت کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے اور یہ دیوانگی ہے کہ مال کو زائع کر دو اللہ کے لیے تو روحانی سکون میں ملتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا اپنے مال کو قربان کیا اور جسمانی بھی کہ دوپیر کیا ملے گا کھانے کو کلیجی تو دس بجے ہی آ جاتی ہے اور پھر وہ چلتا رہتا ہے سٹیٹ اپ تو یہ دو خوشیاں ہمیں منانی نہیں پڑتی خود بہت تب ہی مسلمان عید اور بقرائید کے دن نہ شراب پیتے ہیں نہ ناچتے گاتے ہیں کیونکہ ان کو خوشی منانی نہیں ہے خوشی خود بہ خود ہو رہی ہے غیر مسلموں کو خوشی ہوتی نہیں ہے تو خوش رہنے کے لیے ان کو شراب کا سہارا بولو بھائی لینا پڑتا ہے موسیقی کا سہارا لینا پڑتا ہے ناچ گانے کرنے پڑتے ہیں جتنی روحانیت مسلمانوں کے تہوار میں ہے اتنی روحانیت کسی مذہب میں نہیں ہے کسی تہوار میں نہیں ہے جو بھی تہوار خوشی کا آئے گا لوگ ٹریک سے کیا کرتے ہیں ہڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہمیں اللہ اس کے رسول نے خود بتا دیا ہمیں ہٹنے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ عید کے دن کھانے کی اجازت مل جانا یہی بہت ہے بھر کھائیں گے آج بس یہ کافی ہے میں اسی سے بہت خوشی ہو گئی روٹی کھائیں گے پراتھا کھائیں گے صبح اٹھ کے بہت دنوں سے نہیں کھایا یہی خوشی بہت ہے تو اس لئے میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہ اسلام وہ دین فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین نہیں ہے کوئی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اتنی سی عمر میں بغیر کسی یونیورسی میں پڑے ایک ایسا دین دنیا کو دے کے چلا جائے جس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لئے کوئی تیار نہ ہو تو اسلام کا رمضان بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل رات کی تراوی بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل اور مسلمانوں کے تہوار بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل